اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب کی حاجت سے ہوں گے ویورڈز جیسے آپ دیکھنے ہیں ہمارا این ایم ڈی کینٹ باولوجی جو ہے اس کا چپٹر نمبر 2 اب کوٹی نہیں ہونے جا رہے تو ٹاپک 1 کاربورڈ ریٹس کو سٹیڈی کریں گے تو کاربورڈ ریٹس کو ہم سٹیڈی کریں گے اس بھی اس کی جو کلسیفکیشنز ہیں کاربورڈ ریٹس کو سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ کہ کاربورڈ ریٹس آپ کے نیچر میں جو ہے وہ آپ کے پلانٹس ہیں جیسے گلوکوز ہے آپ کے رائی بوز شوگرز وغیرہ ڈیفرنٹ شوگرز ہیں آپ کی جو پلانٹس وغیرہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایپورڈنٹ ہے کہ کاربورڈ ریٹس ہیں ایک تو آپ ان کو ہائیڈریٹیڈ کاربنز کہتے ہیں ہائیڈریٹیڈ کاربنز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ ان کو کیمیکلی اگر آپ ان کی ڈیفنیشن دیکھیں تو دیز آر پولی ہائیڈ روکسی پولی ہائیڈ روکسی ایلی ہائٹس ہائیڈریٹیڈ کاربنز بھی کہتے ہیں دوسرا آپ ان کو پولی ہائیڈ روکسی ایلی ہائیڈ اور ہائیڈریٹیڈ کاربنز کی بات کریں تو ہائیڈریٹیڈ کاربنز ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں جیسے گھلکوس ہے اس کو ہم لے لیں ٹھیک ہے جی تو گھلکوس جو ہے اس کا جو فارملا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس سی سکس ایچ ٹو او سکس اور اسی طرح میں اس کے ساتھ لے لیتا ہوں وارٹر کا اکمالی کیوں ایچ ٹو او رائٹ اب اگر اس کی میں بات کروں رون تو یہاں پرة آپ دیکھیں تو کاربنої میں تیار چیزیں ہیں ھائیڈریٹی Hat ہے اور آکسیجن ہے تیکنس میں دو ہی ہیں جس میں ہیارڈوجن ہے اور اکسیجن ہے اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہیارڈوجن اور اکسیجن اگر آپ اس کی بات کریں تو ہیارڈوجن اور اکسیجن کی جو کنسٹریشن ہے وہ سیم ہے جیسے کہ آگر میں ایک ٹوو ہے جس کو ملٹیپلائی کرو ہوں 6 لے تو H2 جب 6 سے ملٹیپلائی ہوگا تو H12 ہو جائے گا اور جب 6 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 6 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس یہ چیز بن جائے گی یہاں سے پتہ چلا کہ جو کاربیڈریٹس ہیں ان کے اندر جو ہیڈروجن اور اکسیجن کی کنسنٹیشن وہ بلکل سیم ہوتی ہے جیسے کہ بورٹن میں ہوتی ہے اس کے لابے ان کو polyhydroxy aldehyde اور ketones ہوتے ہیں ان کو aldehyde اور ketones اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں aldehyde group بھی ہوتا ہے ان میں aldehyde group بھی ہوتا ہے اور ان میں ketone group بھی present ہوتا ہے ہے مثال کے طور پر آپ کا جو ایلی ہٹ گروپ ہے وہ ہے سی ایچ او رائٹ اسی طرح جو آپ کا کیٹون گروپ ہے وہ ہے سی ڈیوڑ گونڈ اور ایسی شگر جن میں ایلی ہٹ گروپ ہوگا وہ ایلو شگر ہوں گی ایلو شگر ہوں گی اور ایسی شگر جن میں کیٹون گروپ گروپ ہوگا کیٹونک گروپ ہوگا وہ کیٹو شگر ہوں گی کیٹو شگر ہوں گی اگر آپ گلوکوز کی بات کریں تو گلوکوز جو ہے وہ آپ کی کیا ہے ایلو شگر جو فرکٹوز ہے وہ آپ کی کیا ہے کیٹو شگر تو یہ ایلی ہٹ اور کیٹون یہ بھی ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے بھی دیفائن کیا جا سکتا ہے اس کا جو فارمولا ہے آپ کے پاس وہ ہے سی ایکس ایچ ٹو او وای یہ کارپیٹ ڈیٹس کا جنرل فارمولا ہے جس کی بیس پر ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اگر آپ ایکس کی بات کریں تو یہ ہول نمبر ہوتا ہے ڈیٹس کا جنرل فارمولا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایم سیگو میں پوچھی جاتی ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی ایم سیگو میں پوچھی جاتی ہے اس کے بعد جب ہم فردر آگے موف کریں گے تو ہمارے پاس کچھ کلاسیفیکیشن بن جائیں گی مونسکرائیڈ ہیں اولیگو سکرائیڈ ہیں پولی سکرائیڈ ہیں تو ابھی اس میں ہم ڈسکس کریں گے مونسکرائیڈ کو کیونکہ مونسکرائیڈ ہیں وہ ہمارے پاس لارجلی پریزنٹ ہیں ان کے کچھ فیٹرز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے یہاں پر تو سٹیڈی کرتے ہیں مونسکرائیڈ کو کیا بھٹار مونسکرائیڈ ان کی فرس کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس آ رہے ہیں مونسکرائیڈ سکرائیڈ مونسکرائیڈ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو سکرائیڈ ہے یہ ایک ورڈ ہے جو کہ گریگ لینگویج سے نکلا ہے سکران سے ٹھیک ہے جی اور اس سکران کا مطلب ہوتا ہے شوگرز شوگرز اور مونو کا مطلب ہوتا ہے سنگل یعنی کہ مونسکرائیڈ آر سنگل مونوورس آف شوگرز یعنی انڈیویجوال مولیکیوز ہوتا ہے یہ شوگرز کے اب مونسکرائیڈ سے ہیں ان کی کچھ کریکٹرسٹک ہیں جس میں کریکٹرسٹک میں سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کہ مونسکرائیڈ سے ہیں یہ سیمپل شوگرز ہیں یہ بلکل سیمپل ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری ان کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ اگر آپ اس کی ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ انکل ہے وہ تھوڑا سویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سویٹ ان ٹیسٹ اس کے بعد ان میں ہائیڈرولیس اگزیسٹ نہیں کرتی ہائیڈرولیس ان میں اگزیسٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سیمپل شوگرز سویٹ ان ٹیسٹ ہائیڈولیس اور ایزیلی سولیوبل ان ٹیسٹ ہائیڈولیس ان ٹیسٹ ہائیڈ یہ ان کی کچھ جنرل کریکٹر سکس ہیں اگر یہ کریکٹر سکس آپ کو کسی شوگر میں نظر آ رہی ہوں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے مونسکرائیڈ ہے اس میں اگر آپ ان کی کچھ ٹائپس دیکھیں تو ان کی ذینج دیکھیں مونسکرائیڈ کی تو یہ شروع ہوتی ہے آپ کے ٹھیک کاربن سے ٹھیک ہے اور سیون کاربن تک آپ کو یہ نظر آتی لئے اب اس میں اگر میں ڈیوین کر دوں تو یوں ہوگا جیسے ٹرائیوزز ٹرائیوزز ٹیٹروزز پینٹوزز فیکس Osis اور فیکسی فیکسی اب اگر ٹرائیوزز کی بات کروں تو اس میںART کاربن ہوں گے Cannes کی بات کروں تو اس میںAer forق کاربن ہوں گے فیکسیس کی بات کروں تو اس میں فائف کاربن ہوں گے اس میں سکس کاربن ہوں گے اور اس میں gain کاربن موں گے یہ میں نے بات کی کہ اس کے جو رینز ہے وہ機 tour سرہے تک جو ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ان کی جنرل کریکٹرسکس آگی اور یہ آپ کو رینج کا پتہ چل گیا کہ کس رینج میں وہ اگزسٹ کر رہی ہیں اب فردر اگر آپ آگے دیکھیں تو کچھ کامل اگزمپل ہیں جیسے کہ اگر میں بات کروں مولاسکرائٹس کی تو جیسے آپ کے پاس ٹرائوزیز ہیں اب جو پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے والا وہ اگر بتاظر کی بات کروں تو sowie یس میں تیسے یو الجیزیں ڈیلی fianceو r Pyro آپ ساتھ ہی آپ کی ڈائی ہیڈрон ٹی سی ایسی ٹانی ڈائی ڈائی ڈ sencill ہے کہ یہ آپ کی ہی ہے یہ чит洗そう and these are the two intermediary products in photosynthesis and respiration photosynthesis photosynthesis اور جو آپ کی respiration ہے اس کے انترمیڈیٹ پروڈکس ہیں یہ جو نا glycerallyhyde B اور dihydroxyacetone B یہ جب آپ ڈسکرس کریں کہ جب آپ photosynthesis کو دیکھیں جس میں آپ کا سب جلوکوز پولیکیول ہے وہ فریکٹوس آپ کا تیلسکس فوسفیٹ میں فریکٹوس ون سکس بس فوسفیٹ ایک طرف بنتا ہے glycerallyhyde اور ایک طرف بنتا ہے dihydroxyacetone تو آپ نے دیکھا کہ وہ photosynthesis اور respiratory جو آپ کا process ہے respiration کا اس میں جو ہے یہ انترمیڈیٹ پروڈکس سے طور پر دونو آتی ہیں اس کے علاوہ جو تیٹراؤزز یہ آپ کے بہت زیادہ نیچر میں ریئر ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں یا آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے علاوہ جو pentoses اور hexoses ہیں pentoses اور hexoses جو ہیں یہ most common ہیں most common یہی چیزیں آپ سے انٹی جیس میں پوچھی جا سکتی ہیں کہ آپ نے بتانا ہوگا کہ most common کون سی ہیں تو وہ pentoses اور hexoses ہیں most rare کون سی ہیں تو وہ tetroses ہیں trioses کی اور آپ بات کریں تو وہ کچھ انٹرمیڈیٹس ہوتی ہیں different biochemical reactions میں اور pentoses جو ہیں یہ mostly ہم ان کو use نہیں کرتے تو ہم یہاں تک کی مارا جو concern ہوتا ہے اس تک اس کے بعد ہم تھوڑا سا ان کے جو structural formulas ہیں ان کے اوپر move کریں گے اچھا ہے تو structural formulas کی میں اگر بات کروں تو جیسے میں trioses کی بات کر رہا تھا تو ایک میرے پاس sugar ہوتی ہے yellow sugar اور ایک میرے پاس ہوتی ہے keto sugar تو اگر میں trioses کے لحاظ سے بات کروں تو میرے پاس یہ جو trioses ہیں یہ carbon اس میں 3 ہوں گی ٹھیک ہے اور اس حساب سے hydrogen 6 ہوں گے اور oxygen 3 ہوگی یہ جو formula ہے یہ trioses sugar اب اگر میں yellow sugar کی بات کروں تو اس میں carbon 1 carbon 2 اور carbon 3 سیم اسی طرح سے یہاں پر میرے پاس group لگ جائے گا aldehyde یہ میرے پاس H2 OH آ گیا یہ OH لگ گیا یہاں پر اور یہ میرے پاس H لگ گیا یہ یہ جو میرے پاس بن گی یہ میرے پاس بن گی glyceroldehyde glyceroldehyde right سیم اسی طرح سے اگر میں کیٹو کی بات کروں تو کیٹو میرے پاس کس طرح ہوگی carbon 1 2 3 H2 OH H2 OH ٹھیک اور یہاں پر double bond O یہاں پر دیکھیں کہ یہ میرے پاس بن گی dihydroxy acetone dihydroxy acetone and and these are two intermediary products in potensensis and respiration and these are two priosis sugars جس میں yellow sugar اور keto sugar اس کے بعد ہم کچھ pentosis اور hexosis کی بات کریں گے آپ کے پاس جو sugars ہیں یہ 2 forms میں exist کرتی ہیں یہ exist کرتی ہیں chain form میں chain form میں exist کرتی ہیں یہ ring form میں exist کرتی ہیں دو forms ہوتی ہیں یہ chain form ہوگی یہ ring form ہوگی ring form اس قت ہوگی جب آپ sugar کو dissolve کر دیں کسی solution میں جب آپ sugar کو کسی solution میں dissolve کریں گے بنا دیں گی otherwise وہ کس form میں ہوگی chain form میں ہوگی کچھ chain forms بھی ریکھ لیتے ہیں اور کچھ ring forms ہیں سب سے پہلے chain form کی بات کریں تو most commonly جیسے آپ کے پاس ribose ہے تو ribose کی میں بات کروں تو وہ آپ کے پاس ہے pentose sugar میں آپ کے پاس ribose اور hexose سوگر میں آپ کے پاس ہے گلو کوز سو دیز آر two important sugars سو میں سب سے پہلے ribose کی بات کر لیتا ہوں تو رائبوز پینٹو سوگر ہے یعنی اس میں پانچ کاربن ہے کاربن 1 2 3 4 اور 5 جیسے ribose اور گلو کوز یہ دولوں جو شوگر ہے یہ ld height ہے تو اس لحاظ سے یہ پر لگے گا functional group اور h to oh right same اس چنان سے یہ oh 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 اور یہ پر آپ k h right side جو ہوتی ہے وہ dextro position ہوتی ہے left side جو livo position ہوتی یہ آپ نے یاد رکھنے ہے que right side آپ کی dextro position اور left side ہوگی آپ کی livo position اب یہ تو ہوگی chain form آپ کی sugars کی جس میں یہ آپ کا ہے ribose clear اسی طرح آپ کے پاس ایک اور form ہے جو glucose ہے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ position آپ کی dextro position ہے اور یہ آپ کی livo position ہے اس کے بعد glucose کی باری آدھے گی اب glucose کا اگر میں لیکن تو وہ ہے میرے پاس six carbon compound carbon one two three four five or six right same as it is یہاں پر functional کرو h 2 oh ھ ٹھیک ھ oh ھ ھ ھ ھ ھ oh 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 right یہ میرے پاس آگے جی glucose اب یہ glucose کیا گی chain form right تو یہ اس طرح سے اس کے galvan کی position آگی اب یہاں پر دیکھیں تو یہ dextro position ہے اور یہ levo position ہے اب اگر آپ hydroxyl groups کی بات کریں تو glucose میں جو hydroxyl groups ہیں chain form میں وہ dextro positions پہ زیادہ ہیں جب کی hydroxyl ہے وہ levo position پہ آپ کے یہ چیزیں آپ نے جب وہ یاد رکھنی ہیں اب جب آپ این sugars کو کسی solution میں dissolve کریں گے تو یہ rings بنا دیں گی اب وہ rings بنا جب کسی بھی sugar کو dissolve کر دیں solution میں تو rings بنائیں گی اور جیسے ribose ہے اگر اس کو dissolve کیا جائے سلیوشن میں تو یہ ring بنائے گی یہ ہوگا ribose furanose furanose اس جو glucose ہے جب یہ dissolve ہوگی تو یہ بنا دے گی gluco pironose gluco pironose جو five corner ring ہے وہ furanose ring بنائے گی اور six corner ring sugar ہے وہ آپ کے مست بنائے گی pironose اب اگر سب سے پہلے ہم discuss کریں ribose کو اور gluco pironose کو تو یاد رکھیں کہ جب chain form ہوتی ہے تو دیکس position پہ جو hydroxyl hydrogen ہوتی ہے وہ ring form میں ہمیشہ نیچے آتے ہیں اور جو left side پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ring form میں اوپر آتے ہیں ان کی positions میں جیسے آپ ribose karenose کی بات کریں تو آپ کے پاس five carbon sugar ہے جس میں oxygen carbon پھر oxygen carbon 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 اور یہ آپ کے پاس 5 carbon 1 2 3 4 اور 5 یہ آپ پاس 5 carbon لگ گئی اس کے بعد یہ آپ آجے گا hydroxyl group hydrogen اس طرح سے یہ hydrogen hydrogen آپ hydroxyl group your hydroxyl group اس طرح آپ کی یہ آجے گی hydrogen یہ آپ کا h2 اور ساتھ پھر لگ جائے گا OH یہ آپ کے پاس بن گئی آپ کی ribo furanose جب آپ chain form کی بات کرے تھے اور chain form سے جب آپ آئے ring form میں تو کیا ہوا کہ وہ hydroxyl اور hydrogen کیونکہ ribose میں dextro position پہ سارے hydroxyl ہیں اور livo position پہ سارے آپ کے hydrogen ہیں دو dextro position پہ جو ہوں گے وہ آپ کے upper side پہ آجیں گے اور livo میں ہوں گے left side ہوں گے وہ دیکسٹر میں right side وہ سارے نیچے کی طرف آئیں گے اور livo میں left side سارے کے سارے اوپر کی طرف چرے جائیں گے یہ ہوگی ribofioranose اس کے بعد آپ کی آگی جی glycopyranoose کیونکہ گلوکوز ہے اور وہ hexose شگر ہے تو سکس کاربن کمپاونڈ ہے تو سکارب اوکسیجن یوں کاربن 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 آپ کی آگی ٹھیک 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 تو کاربن ون ٹو ٹھری پور پائی اور کاربن نمبر سکس right تو کاربن ون ٹو ٹری فور فائف اور سکس اب یہاں پر کیا تھا کہ جب آپ نے بلوکوز کی چین فارم کی بات کر رہے تھے تو اس میں کاربن نمبر ٹھرٹ پر ہوا تھا کہ ایک ہیڈروکسل جو تھا وہ جو ہیڈ لیتے ہیڈ آب سن سی اور فوٹو سن سی سی آب ریزر میں آپ کے پاس کیا نکلتا ہے گلوکوز کلیر یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کاربن ڈائکسل کہاں سی لیں گے سن لائٹ کہاں سی آئے گی اور آپ کے پاس گلوکوز بنے گا اب اگر آپ اس کی جنر لیکن چاہیے تو سکس کاربن ڈائکسل کے مولیکیون سکس یو ٹو پلس ٹو ایس پاس سی سکس ایس ٹو ایس سکس ٹو 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 یہ دیکھیں آپ کے پاس گلوکوز بن گیا اور ساتھ میں اکسی جنر اور وارٹر آزے بائی پروڈکٹ کے ضرور آپ کے پاس آگے جس میں آپ گلوکوز جس کو سنسز کر رہے ہیں اس گلوکوز کو تو اب اس ریاکشن میں آپ دیکھیں تو جو لائٹ انرڈی ہے وہ یوز ہو رہی ہے اس ریاکشن میں یعنی انرڈی کنزیوم ہو رہی ہے کتنی انرڈی چاہیے ہوگی تو وہ چاہیے ہوگی 717.6 کیلو 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 کی یوز ہوگی اب اسی طرح سے کوششن نہیں پوچھا جا سکتا نا ایم ڈی کیلو 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 بتائیں اس کے لیے کتنی انرڈی کیلو 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 ہوگی تو پھر آپ اس انرڈی کو 717.6 کیلو 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 کریں گے ٹین سے تو آنسر آجے گا ہنڈر گرام کیلو 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 برانے کے لیے کتنی انرڈی ہوگی تو پھر آپ اس کو ملٹی پی کریں گے ہنڈر سے کتنی کیلو 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 بجائے دیگر سے پوچھ لیا جائے کتنی 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 نیو لگا دیا جائے تو اس چیز کو آپ نے بڑی احتیاط سے سول کرنا ہے یہ چیزیں کچھ امپورٹنٹ ہیں جس آپ کو آڈیا ہونا چاہیے یہ ہمارا ایک بیسک کونسپٹ مولاسکوائٹس کا جس میں اس کی پریننس اور اندرجی کے لحاظ سے ہم نے اس کو دیکھ لیا اس کی اپنے بائی پروڈکس کو اور پورٹا سینسس جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے پورٹا سینس میں جو چیزیں یاد رکھنے مالی ہیں کہ یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنا ہے کس جگہ مولاسکوائٹس کا جس میں ہم نے کچھ سٹکچرز بسکس کر لی ہے اور کچھ یہ انیلیسز دیکھ لیا تو نیس ہم کریں گے اور پولیس کرائیٹس حافظ